موسیقی 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 اور بڑا بڑا آلے لگے سنئے آپ بھی ایک نظر ان دھولے پر بھی ڈالیے جو شادی تو کر رہے ہیں لیکن جناب کی نظریں ان پر اچھا لے گئے پیسوں پر ٹکی ہوئی تھی تب ہی تو انہوں نے پیسے لوٹ نے آئے لڑکے کو دیکھتی ہی اسے ایک لاہوہ جڑتی ہی اوہ ہی ۔ یلائیوزائیس کے دوران ان دور سے وائرل ہوئی اس ویڈیو کلک میں آپ دیکھیں گے ایکی آرگاہ رہا ہے ہی آرگاہ رہا ہے اور بھیگونے پر اتر آئی لیکن برسات کی طاقت بھی ان براتیوں اور دولے راجہ پر ہلکی پڑتی دکھائی تھی براتیوں میں پوری برات اور دولے کو ایک پیرپال سے ڈکا اور چل دیت بھیجیا لینے ان سے کہتے ہیں pure dedication ایک نظر اس بیچاری دولن پر بھی ڈال لیجیے جو آشروات سماروں میں آئے ایک مہمان کی بچی کو ذرا کم پسند آئی اگست دو ہزار بھائیس کے دوران بیہار کے نوادہ زلے کے مہولی گاؤں میں اپنی گرل فرینڈ بھٹی سے ملنے آئے سندیپ نامک ایوک کو لڑکی کے گھر والوں نے دھر لیا اور کہنے لگے گی اب تم دونوں کو شادی کرنی ہی پڑے گی لڑکے کی ساری محبت چھو ہو گئی اور تیار وہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا زور ڈالنے پر جناب لڑکی والوں کی بات مان جاتے ہیں اور شادی کرنے ان کے ساتھ کوٹ پہنچ گئے لیکن کوٹ میں جب وکیل ساری نے سائن کرنے کے لئے کہا تو جناب اگوار پھٹ سے ہمت ہار گئے اور کوٹ سے چھوٹ کر سڑکوں پر آگے آگے اور ان کی گرل فرینڈ اس کے پیچھے پیچھے باغنا شروع ہو گئی اس لئے میرا والا الگ ہے کہنے والی لڑکیاں شادی کی قسمیں کھانے والے بائی فرینڈ کو ایک بار آپ ضرور جانچ لیں جانچ لیں جانچ لیں اپریل دو ہزار بائیس کے دوران اترہ کھن کے ادھم سنگھ نگر میں دیکھا گیا کی مدن اور فبنٹی نامہ کیے جناب اپنی دوسری پتنی کیرتی سینی سے تلاک لیے بغیر تیسری شادی کے لئے دولے راجہ بن کر تیسرے سسرال پہنچ گئے لیکن پتنی کیرتی کو جناب کی کرتود پتا چلی تو وہ شادی میں پولیس اور رشتہ داروں کو لے کر پہنچ گئی کیرتی نے آتے ہی سسرال اور پھر جناب کو پولیس کے حوالے کر جیل بھیجوا دیا بندہ دیں کہ یہ دولے راجہ ایس ایس بی کے جوان ہے وہیں گٹنا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے پھڑکی لیتے ہوئے کہا کہ بھائی مہنگائی کے اس دور میں یہاں ایک بی 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 نہیں سمجھ رہی تم تیسری لانے کی ہمت کہاں سے لائے بے مٹ سیجے میں تاہی باتاؤں گا جولائی دو ہزار بائیس کے دوران سوشل میڈیا پر ایک لپ جم کر وائرل ہوئی جس نے دیکھا گیا ایک بزورگی ویکتی کی جمال لڑکی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی لیکن برمالہ کے دوران سٹیج بر بیٹھے دولان کے پیچھے اس کا پرانہ آشک پہنچتا ہے اور اس کی ماں میں صندور بھر دیتا ہے لگے ہاتھ اس کا ساتھ ہی بھی اپنی سیٹنگ لگی 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 وہ اپنے والے لے کر چلتے بنتے ہیں اب اس کی پرانے کی ایک ایک انہوں نے ادھر نا جھوڑی انہوں نے ادھر نا جھوڑی اپنی میں لگے نا جھوڑی تھی اپنی میں لگے نا جھوڑی تھی وہ ایڈیا نا ایک نکل گیا ہے جو عام طور پر ایسی سکرپٹڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں ساتھ ہی ان کے پیچ پر تھوڑا جانچ کرنے پر ہمیں ایک اور کلپ ملی جس میں ٹھیک اسی ویڈیو کو الگ اینگل سے ریکارڈ کیا گیا تھا ایک میں تھے خود یہ جنات دلے بنے بیٹھے تھے خود سوچیں اگر حقیقت میں ایسا ہوتا تو اب تک گھر والوں نے مار مار کر عاشق کی عاشق کی اتار دی ہوتی ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک کلپ بھی جم کر سرکھیاں بٹھوڑ رہی ہے جس میں دیکھا گیا کہ ایک بانس جیسا لمبا اپنی سے کدی زیادہ چھوٹی ہائٹ والی لڑکی سے شادی ہونے جاری تھی اب جیمالہ کے دوران دلن بیچاریوں سے اپریل دو ہزار بائیس کے دوران اتر پردیش کے بارہ بانکی میں پولیس کے پاس بڑا انوکھا معامل سامنے آیا جس میں مزفرپور گاہوں کے نیوازی اوم پرکاشت نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے دینیش راوت کی بارات تیس اپریل کو لے کر دیوہ کوتوالی کشیتر کے ابراہیم پور گاہوں میں گئے جہاں دلہن پکش نے ان کے بیٹے کو بندی بنا لیا اور پٹائے بھی کر ڈالی اوم پرکاش کے مطابق جیمالہ تک تو سب ٹھیک تھا لیکن کچھ دیر بعد دلہن کی ماں نے دلے کو ایک کمرے میں بلایا اور کہا کہ ایک تو تم ساڑیاں پرانی لے کر آئے ہو اور ان میں سے ایک ساڑی کم بھی ہے اور کئی تھپڑ بھی جڑ دیئے اور شادی سے انکار کر دیا حالانکہ اب ماغذروں نے لیکن حقیقت کیا ہے یہ وہی جانے کیونکہ دلہن نے دلہن کے پہلے سے ہی کسی کے ساتھ افیر کی بات کی ہے مارچ دو ہزار بائیس کے دوران پاکستان کے اسلام آباد کے مشہور فٹوگرافر ویڈنگ ویزوال نے ایک کلپ اپلوڈ کی جس میں دکھا کہ دلہن اپنی ویدائی کی سمیہ کار میں بیٹھی اپنے پریبار سے پوچھتی ہے کہ تم میں سے ایک کوئی رو کیوں نہیں رہا رو نا جس پر اس کے پریبار والے کہتے ہیں کہ ہم کیوں روئے ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا سنیے آپ بھی تم میں سے کوئی کیوں نہیں رو رہا ہم کیوں نہیں رو رہا اپریل دو ہزار بائیس کے دوران اتر پردیش کے ہمیرپور میں ایک شادی میں جیمالہ کے دوران یہ واقعہ دیکھنے کو ملا ہوا یوں کی یہاں دلے راجہ روی کانت میں جیسے ہی دلہن روشمی کے گلے میں ورمالہ ڈالی ویسے ہی دلہن کو گصہ آ گیا اور مہترمہ لڑکے پر سید جنادن تھپڑ برسانہ شروع ہو گئی پھر مٹکتے ہوئے سٹیج سے اتر کر چلی گئی اور پراتیوں ودھراتیوں کے بیچ اس بات کو لے کر لڑائی چھڑ گئی اور پولیس کو بھولانا پڑ گیا جس کے بعد پولیس نے دونوں پکشوں سے سمجھائش کی اور شادی سمپن کروائی جس میں بھی آپ دلہن کا مو اتراؤں دیکھ سکتے ہیں جان کر حیرت ہوگی کہ جب پولیس نے دونوں کے بیچ پنچائد بٹھائی تو دلہن نے ایسا کرنے کے پیچھے وجہ دلہ کا بہت کالا رنگ بتایا اگر جس شادی کی شروعات ایسے تو اس میں آگے چل کرتے ہیں کیا ہونے والا ہے آپ سوچی سکتے ہیں کیا دلے میں شادی ہوگی نہیں چاہیی آپ کے کیا رہے ہیں یہ درشک سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے دیش میں ایک باپ اپنی ساری دولت لٹا کر بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرتا ہے اور خود کے لیے نئے کپڑے لینا تک بھوچ جاتا ہے دسمبر دوہزار اکیس کے دوران انٹرنیٹ پر سرخیوں میں آئی اس کلپ میں آپ دیکھیں گے ایک ریپٹی اپنی شادی کے بعد سائیکل پر تک لڑ رہے ہیں اب دیکھنے میں بھلے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شخص شاید کار یا بائک لینے میں اسمرت رہا ہوگا باقی تو آج کل کون سائیکل پر شادی کرنے جاتا ہے تو بتا دے یہ جناب کوئی ساتھ حرنگ اکتی نہیں تھے بلکہ مدھی پردیش کے نیواری زلے میں موجود پرثوی پور کے ڈی ایس پی سنتوش پٹیل تھے جناب نے اپنی شادی کو نیواری طریقوں کے مطابق مہنگی بنانے کی بجائے پورانی سنسکتی سے کرنے کا ایسا پلان بنایا نیواری سنتوش پٹیل کی سادھی بھری ایسوش شادی کو سلام بھگوان شری رام نے ماتہ سیتہ سے سو ایمبر کے لیے شیف دھنوش توڑا تھا ٹھیک اسی پرکار جولائی دوہزار اکیس کے دوران بیہار کے سارن زلے میں دھلے راجہ نے دھنوش توڑا اور اس کے بعد شادی کے انہی ریتی ریواج کو آگے بڑھایا گیا وہی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے اسے کلیو کا سو ایمبر نام دے دیا اگست دوہزار بائیس کے دوران چورز ٹو ویڈنگ نامہ کے ایک فٹوگرافی پیچ پر یہ کلپ اپلوڈ ہوئی جس میں ایک لڑکی کی ویدائی پر اس کے پتہ اسے گندگی جینے کا طریقہ سمجھاتے ہو پتہ نے اپنے بیٹی کو ایسی لا جواب آتے کہی نا کہ انہیں سننے والے ہر شخص کا دل پھگل گیا سنیاں بھی کوئی بھی آرگومنٹ میں جیتنے کی کوشش نہیں کرنا ہر آرگومنٹ میں ہار جاؤگے زندگی جیت جاؤگے کبھی کبھی نہیں سوچنا کہ باب کا گھر چھوڑ گیا بابول کا گھر کبھی چھوڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے باتچیت کرتے رہنا کبھی بھی کوئی باتچیت ختم کی بگر نہیں سونا تاتچیت کوئی اگر شروع ہو جائے اس کو کنکلوٹ کرنا اور کنکلوزن میں ہار جانا زندگی جیت جاؤگے کبھی 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 اور ہمیں کوئی غم نہیں ہے آپ کی بدائی کا رونا دھونا بالکل پسند نہیں ہے میں وہ بات ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو روتا دیکھ کر میں رو دیا لوگوں کو روتا دیکھ کر میں رو دیا ورنہ بیٹی بدہ کر کے بہت خوش ہوا تھا اسے میں بہت خوش ہوں آلہی میں ستمبر دو ہزار بائیس کے دوران تمہیں پھر میں مشہور پڑیوسر ربین درس چکر شیفران اور ابنیتری مہالکشمی کی شادی ہوئی جس کے کچھ پکس اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی لوگوں نے اس شادی کا جم کر مزاک اڑایا لیکن یہ دونوں کی رضا مندے سے ہوا اور ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس پر ہم اپنی کوئی رائے اپریل دو ہزار اپریل دو ہزار اپریل دو ہزار اپریل دیش کے دیواز دلے کی باغلی تحصیل سے ایک کلپ انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جس کو دیکھا گیا ایک یوک اپنی بارات کے سمیں گھوڑی کی بجائے گھدے بر بیٹھا ہے وہیں آگے اس کے پریوار جن اور دوست لوگ ڈانس کر رہے ہیں سبھی کام سادھارن ہو رہے تھے لیکن دلے کو گھدے پر دیکھ کسی نے انمان لگایا کی لوگ ڈاؤن کے چلتے شاید انہیں گھوڑی نہیں ملی ہوگی تو کسی نے کچھ اور انمان لگا دی لیکن حقیقت پر اگر بات کرے تو یہ نظرہ باغلی تحصیل کے کروندیا گاؤں کی تھی بھارات میں شامل کچھ لوگوں کے مطابق یہ دراصل ان کے سماج کی پرتھا ہے جس میں کچھ دیر کیلئے ہی سی لیکن گھوڑی پر چڑھنے سے پہلے دھلے کو ایک گدے پر بیٹھنا ہوتا ہے ایک نظر ان دھلے راجہ پر بھی ڈال لیجی جنہوں نے رشتہ دھاروں دھلن کی بات میں آ کر ڈانس تو کر لیا لیکن بعد میں ان کا خطرناک ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور جناب کی پورے دیش نے کھلے اڑائی کئی دیشوں میں شادی کے بعد بکہ ڈاؤس کی رسم تو آپ نے بھی اکثر دیکھی ہوگی اس رسم کے مطابق مانا جاتا ہے کہ جو لہن دوارا پھینکا گیا بکے جو لڑکی کیچ کرتی ہے اگلا شادی کا نمبر اسی کا ہوتا ہے مائی 2015 کے دوران ساتھ افریقہ کی کیپ چاؤن میں شادی کے دوران اسی رسم کو انجام دیا جا رہا تھا اگر لیا انہا ہے میں نہیں دے کیوں پڑا کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے بوائی فرینڈ نے بکے کیچ کرنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ بیچ میں کر دیا اپنا ہاتھ میں نہیں چاہتا اپنا ہاتھ میں چاہتا ہوں گے یہ کپل اپنی شادی سیلوگیشن کو تیاری کر رہا تھا اور دولے راجہ ایک شنپین کی بوتل کھول کر پروگرام کی شروعات کرنے جا رہے تھے لیکن مہاشہ نے جیسے بوتل کو کھولا ویسے اس کا دیکھنے چل کر دولن کی آنکھ میں جا لگا ایک چرچ میں چل رہی شادی کے دوران اس پیارے بچکوں میں دولن کے رنگ لانے کا کام سوپا گیا جناب نے اپنی دولن کی بجائے کسے پہچانا ایک بار آپ خود دیکھئے یہ ہے پارٹ 3 آپ کو پسند آیا ہوگا سیریز کو جاری رکھنے کے لئے کومنٹس میں پارٹ 4 ضرور لکھتے ہماری طرف سے ہو گیا جی پارٹ 4 جی جواد اچھی ویڈیو جی جی انٹرسٹنگ تھی کافی اور مزا ہے دیکھے ویڈیو کام بھی اچھی لگی ہے کام بھی اچھی لگی ہے نہیں نہیں کافی آٹھ ہے کافی لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی دونوں کو پتا آنا چاہیے چاہیے لڑکا سن رہا تھا نا پاس کرے کیوں اس کو سجیشن کر رہے ہیں وہ بھی اس کا ریزر جانتا ہے اس لئے وہ چپتا سن رہا تھا دونوں کے لئے تھا میرے حیال میں لیکن اوبرال کافی اچھی ویڈیو تھی مزا ہے ویڈیو دیکھے کیے رہا ویڈیو واقع اچھی تھی اور فنی بھی تھی لیکن کچھ پارٹ بلکل بھی ویسے فنی نہیں لگ رہے تھے لیکن کچھ جو ہیں وہ کافی فنی تھے اور کچھ جیسے وہ انہوں نے تھپڑ مارنا چروع کر دیا اس نے جو دولن تھی دولیں گے کلر کی وجہ سے وہ ایک سن کا فنی نہیں ہوتا وہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے اس کے ساتھ کیونکہ پہلے دیکھے ہی ہوگا اس نے کلر اس کا کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے ہو سکتے ایڈیڈ کر کے فوٹو پی جی ہوں یہاں پہ بھی ایک ہے کہہ رہا ہے اس کا نام نہیں لینا باقی یہ ہے کہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں وہ بتا سکتے ہو باقی یہ ہے کہ اپراہ ویڈیو اچھی تھی اور مزا ہے ویڈیو دیکھ اور انجائی کیا واقعی جی انجائیبل ویڈیو تھی نو ڈاؤٹ اور پارٹ فور ہونا چاہیے اور ایک اور اس میں کلپ آیا تھا جہاں پہ ڈی ایس پی تھا ہاں ڈی ایس پی انہوں نے سائیکل پہ وہ انہوں نے ایک چیز رواج ڈالنے کی کوشش کیا اور اگر ہم نے غلط رواج ڈال دی ہیں وہ مہنگے بھی ہیں اور کوئی اس چیز کو فورڈ نہیں کر سکتا آج کل دیکھ لیں وہ باپ کا کلپ آیا ہے وہاں پہ کھڑا تھا اور اس نے بالکل نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے اس چیز میں وہ چیز مینچن کی ہے آگے کلپ بھی آگیا ہے اس کے آگے وہ ڈی ایس پی والا تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے تو ایک ایزی ویڈ ہونا چاہیے اور میں نے برا مد منائیے گا وہ میں نے اکثر کلپ دیکھے علی بھائی کے ساتھ حمزہ کے ساتھ بیٹھ کے ادھر ہی ریاکشن دیا ہے تو دیکھیں اور یہ ورمالہ والا جو ہوتا ہے سسٹم اور اس میں ہی آکے سارا بانڈپڑا ہوتا ہے یہ جو بگجودی کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہوتا ہے جس کا ریلیشن بھی غراب ہوتا ہے وہ پتہ ہے کہ جو مطلب اگر راضی نہیں ہے نا وہاں پہ ہوتا ہے جو راضی ہوتے ہیں وہ تو خوشی خوشی ڈالتے ہیں ہوں بیٹھ میں حمزہ بھی آگیا تھا کافی لمبا کا تھا خیر ویڈیو ہے زبردستی خوش پاوالی اور ویڈیو زبردستی انجوائیبل تھی انجوائی کیا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں نے جوئے کی ہوئی ہم لوگوں کے ذاتھ اگر نہیں جوئے گئے تو پلیسی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مارے جانب کو سبسکرائب کریں پلیس وڈیفیکیشن بار پر کلک کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں بھی یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس